ویت منتری نرملا سیتر احمد نے اپنی ساتھویں بجٹ آج پیش کی ہے اور سب سے زیادہ اگر ہم فوکس کی بات کریں تو کرشی شیطر میں سب سے زیادہ فوکس رکھا گیا تھا اس بجٹ میں تو کیا کرشی شیطر اس سے خوش ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے شاردل شیش آگر جی جو کی مینیجنگ ڈریکٹر اور سی ایو ہے فاؤلر ویسٹ اپ کے شاردل جی کرشی شیطر کے اگر ہم بات کریں تو کیا جو امیدیں تھیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا نمشکار سی ابھی بجٹ میں آپ دیکھو گے تو نائن پرائیریٹیز کے اوپر فوکس کیا ہے گورنمنٹ نے اور اس میں فرس پرائیریٹی دے انہوں نے بتایا ہے کرشی شیطر کے بارے میں سو یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کا سوچ کرشی شیطر کے اوپر پہلا ہے اس میں دو تین چیز بہت اچھی بکائی ہے گورنمنٹ نے ایک چیز ہے کہ ہم کو ریسرچ بیسٹ اگریکلچر کی گروہ ہونا جروری ہے بکاوز کلائیمیٹ آج سب سے بڑا پرابلم ہے ورلڈ اوور سو ہمارا کششی شیطر کلائیمیٹ ریزیلینٹ چاہیے سو دیٹ ہمارا جو فوڈ سیکیوریٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ تو ہم نے کچھ حد تک ایچیو کیا ہے لیکن اس کے اوپر بھی ہم کوئی اپورچنیٹ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بکاوز ہمارے یہاں پہ 50% ایریل لینڈ ہے انڈیا میں اور ہمارے پاس 3 سیزن سے ہے اسی لئے ہم ورائیٹی آف کراپس پروڈیوز کر سکتے ہیں تو اسی لئے ایک انادر گورنمنٹ کا ایک انیشیٹیو ہے کہ کراپ ڈائیورسیفکیشن کرو صرف رائیس یا ویٹ اتپات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے کو دوسرا آئیل سیٹس پلسس اور میلیٹس یہ چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے بھر دیا ہے جس سے نیوٹریشن کو بھی فائدہ ہوگا دوسرا چیز ایسا ہے کہ ایلوکیشن گورنمنٹ نے بڑھایا ہے یہ بجیٹ میں کروشک شیطر کے اوپر compare to previous year تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا پیسہ یہ شیطر میں آئے گا اس کا فائدہ کرشی کو لبصر فارمر کو ہوگا نہیں بٹ اپنے انڈیا کو بھی ہوگا بکوز ہم ایکسپورٹ کا foreign exchange earn کر سکتے ہیں انادر چیز انہوں نے اچھے announce کی ہے کہ اس میں کرشی کے لیے digital infrastructure کی بات کیے انہوں نے جیسا ہم نے دیکھا کہ ہم کو جو آدھار یا یو پی آئے یہ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہم روچ کے جندگی میں ہم کو فائدہ ہوتا ہے اس سے بٹ کرشی کشیطر کا جو آدان آدان ہوگا وہ بھی digital ہوگا تو اس کے لیے اس کا ایک infrastructure بیلڈ ہونے والا ہے تو اس سے فارمر کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کو market access ملے گا ان کو price discovery ہوگی اور وہ ای پلیٹ فارم کے اوپر بیچ سکتے ہیں تو this is also another important thing اور ایک چیز ہے کہ انڈیا میں کیا ہے problem ہمارا کی land holding جو ہے ہر ایک فارمر کی وہ بہت کم ہے دو یا تین ایک کر پر فارمر ہے foreign countries میں کیا ہے land holding بہت زیادہ ہے تو ان کے پاس volume ہوتا ہے کوئی production کا ہمارے پاس ویسا volume نہیں ہے فارمر کے پاس اسی لیے cooperative moment یا collective moment اگر کچھ ہوا تو اس سے فارمر کو فائدہ ہوتا ہے because ان کو collective bargaining power آتی ہے تو اس budget میں cooperative moment کے اوپر specific thrust دینے کی بات کیے government نے اور انہوں نے cooperative ministry already form کی ہے last time تو یہ سب دیکھتے ہوئے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ کرشی کشیتر and food processing یہ دونوں کشیتر کے لیے یہ budget اچھا رہے گا اچھول implementation کے بعد اور اپنے کو پتا چلے گا کیونکہ یہ سب announcement ہے budgets کی تو fine print میں ہم کو پتا چلے گا لیکن overall if you see میرا رہے گا ماننا ہے کہ یہ almost 9 out of 10 score ہے یہ budget کا specifically کرشی کشیتر کے بارے میں green revolution کی لگاتار بات ہو رہی ہے اور climate change کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ساتھی ساتھ green petroleum پدارتوں کی بات کرے تو وہاں پہ بھی جس طرح اتھانول کی بات کری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ بھی thrust دیا گیا ہے اتھانول policy تو already announced ہے اس میں کوئی change نہیں تو یہ 10 to 20 percent blending جو allow کیا گورنمنٹ میں اس کے وجہ سے بہت سے اتھانول plants میں green agenda بھی small ہوتا ہے and farmer as an entrepreneur یہ جو concept ہے اس کے اوپر یہ focus آنا بہت ضروری ہے okay because جیسا ہر ایک دوسرا sector ایک industrial sector بول کے مانا جاتا ہے but farming کو ہم نے ابھی تک industrial sector ایسا مانا نہیں ہے okay ہم farming ایک basic necessity سمجھتے ہے آج farming یا allied activities میں employed ہے okay and India میں سب سے زیادہ آج بات ہو رہی ہے employment generation کی تو اگر آپ نے farming sector کو یا اگر اگر بزنیس جیسا attention دیا and support دیا تو I think this will be the biggest change and revolution in the Indian economy آپ کو لگتا ہے کہ ویسا ہو رہا دیا جا رہا ہے farming کو ایک industry کے طور پہ دیکھنے کے لیے میرے کو لگتا ہے دیا جا رہا ہے اس طریقے کی کوشش جاری ہے لیکن اس میں بہت سی چیز کرنی پڑے گی کیونکہ agriculture یہ سیر central گورنمنٹ کا سبجیک نہیں ہے اوکہ state گورنمنٹ بھی اس میں میں انوال ہے تو اگر ٹیم ورک کیا گیا تو یہ کشیتر کو اپورچنیٹی جو انڈیا میں ہے ای تنگ شاید ہی دنیا میں ہوگی ایسی اپورچنیٹی کیونکہ ہمارے ہاں پہ جو پڑی ڈائیورسی فیکیشن ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی دوسری کنٹری میں اتنا ایزیلی پوسیبل نہیں ہے آپ امریکہ دیکھو یا یوروپ دیکھو تو کوشش تو ہے کہ اس کو بزنیس کی طرح دیکھا جائے اس کے حساب سے پالیسی فریمورک جاری ہے لیکن بہت سی چیز کرنی پڑے گی بٹ یہ شروعات ہے لیکن سٹیٹ اور سنٹرل گورنمنٹ میں ایک ساتھ کام کیا دس میں سے نو مارکس دے رہے ہیں ویڈیو جنرلس مونیش کے ساتھ اثر مشتاق نیوز نیشن بینگلورو